بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین وهو خیر المعین اس وقت فلسطین کی سرزمین پر مظلوم فلسطینیوں پر آسمان سے آگ برس رہی ہے اور زمین ان کے خون سے ترہے مسلمانوں کے ہر ہر فرد کو اس نجات دہندہ بشریت منجی انسانیت مہدی برحق کی آمند کا انتظار اور امید ہے کہ جس پہ ہر شیعہ سنی اس پہ متفق ہے کہ وہ آئے گا زہرہ کے فرزندان میں سے ہوگا اور آکے اس سرزمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے اس مہدی برحق اس نجات دہندہ بشریت کی آمند کے لیے دعا کرتے ہیں اور علم اقبال نے جو ارشاد فرمایا بڑا خوبی جملہ تھا اسلام اور مسلمان کے نام ضرب قلیم میں ان کی ایک چار اشار کی نظم ہے آخری شیعر یہ ہے دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم افقار کہ وہ مہدی برحق آئے اور زمانے کے افقار میں ایک زلزلہ پیدا ہو اور ان کو حقیقت معلوم ہو ای عزیزان نحج البلاوہ میں امیر المعمنین نے دو مقامات پر اپنے اس فرزند کو یاد کیا ہے تفصیل میں نہیں جا سکتے ایک کلمات کسار نمبر ایک سو سنتالیس میں جا کے دیکھئے جہاں کمیل ابن زیاد کا ہاتھ تھام کے جناب امیر المعمنین شہر سے باہر لے گئے اور ایک مقام پر فرماتے ہیں ہاں مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے چاہے وہ ظاہر و مشہور ہو یا خائف و پنہان اس کی بقا کا اور اس کے وجود کا سبب کیا ہے اور مقصد کیا ہے تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائے اسی کو اللہ میں اقبال نے بڑا خوب فرمایا فارسی نظم میں پانچ اشار کی نظم ہے زبورِ عجم میں پہلا شیر ہے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید بیرون کاروان زہین وادی دور و دراز آید برون کہ خضرِ وقت دشتِ حجاز سے آئے گا اور بڑی دور دراز کی وادیوں سے اس کے مددگار آئیں گے آج زمانے کو اس مہدی برحق کی انتظار ہے اور یہ انتظار فقط ہمیں نہیں تھی پیغمبر کو بھی انتظار اور علی بھی انتظار کرتے رہے ایک اور خطبہ اگر آپ نوٹ کر لیں کسی کو زیادہ وضاحت چاہیے تو ناج البلاغہ میں جنابِ امیر المعمنین نے خطبہ نمبر ایک سو چھتیس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آئے گا جس کے سامنے زمین اس کے سامنے اپنے خزانے اڈیل دے گی اور اپنی کنجیاں بہت سہولت اس کے آگے ڈال دے گی آ علی کو بھی اس کی انتظار تھی صاحب الزمان کے آنے کا پیغمبر بھی انتظار کرتے رہے اور بشارت دیتے رہے قرآن کی آیات بھی پیش کرنے کا وقت نہیں ہے ایک اہل سنت عالم سے میں سن رہا تھا دو سو پچاس احادیث پیغمبر بارویں امام کے بارے میں ہیں سب نے متفقہ طور پر کہا یہ رسول کا نواسہ ہوگا علی و بطول کا بیٹا ہوگا اور عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا یہ پروردگار آگ برس رہی ہے آسمان سے اور یہ تیری مخلوق تو اسے التماس کرتی ہے اپنے اس نمائندے کو بھیج لیکن میں یہاں یہ عرض کرتا جاؤں الحمدللہ آج بھی حالت یہ ہے کہ جتنے بھی ظلم کی چکی میں یہ فلسطینی پس رہے ہیں وہ ایک انتظار ہے ان کو وہ مہدی برحق تو نہیں لیکن مہدی برحق کے نمائندے کبھی ان کی نظر ایک سید زادے کی طرف جاتی ہے جو خوراسان سے تعلق رکھتا ہے اور خامنائی اس کا نام ہے کبھی اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک سید زادے کی طرف ان کی نظر آتی ہے میں یہ عرض کرتا ہوں ہاں جس کے نائبین پہ اتنی توقع ان فلسطینیوں کو ہو گئی ہے ہاں اے سرزمین فلسطین کے مظلوموں یاد رکھو زہرہ کبولال آئے گا اور آپ کے مظالم کو اختتام تک پہنچائے گا اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہاں اے عزیزان ذہن میں رکھئے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ان مظالم کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے فرعون وقت کو وہ محلت دیتا ہے اور میں یارز کروں آیت اللہ العزمہ آغای خمینی نے اس دور میں جب امریکہ اور روس جیسی سپر پاوریں ایران کے خلاف متحد تھیں اور باقی بھی سب تھے اس وقت ہم قوم میں تھے جب آیت اللہ خمینی نے ایک خط دے کے گربا چوف کی طرف بھیجا تھا سب یہ سوچ رہے تھے اب آہ خمینی مدد چاہیں گے گربا چوف سے ہمارے استاد محترم آیت اللہ العزمہ جو در سے تفسیر دیا کرتے تھے وہ اور سفارت خانے کے کچھ وزارت خارجہ کے کچھ افراد خط لے کے گئے آیت اللہ جوادی عاملی نے واپس آ کے درس میں بتلایا کہ خط ہم لے کے گئے تھے کیا وہ منظر تھا لیکن ایک جملہ خمینی کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں فرمایا تھا دنیا میں دو پاوریں اگر ہیں تو ہوتی رہیں ہمارے پاس بھی دو سپر پاوریں ہیں ایک اللہ اور ایک اللہ کا نمیندہ ولی برحق امام زمان ہاں وہی اللہ کا نمیندہ اگر کسی کے ساتھ ہو تو انسان کو اتمینان رہتا ہے اور خمینی بتشکن کیا آپ کو معلوم ہے یہ شاید کم افراد کو معلوم ہوگا کہ انیس سو ترین سٹھ میں حضرت آیت اللہ خمینی کی سب سے پہلے جو ایران میں گرفتاری ہوئی تھی شاہے ایران نے گرفتار کیا تھا وہ امریکہ کے خلاف نہیں اس وقت انہوں نے سب سے پہلے قوم میں اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی تھی اور اس وقت حالت یہ تھی کہ خود تہران میں اسرائیل کا سفرت خانہ تھا لہٰذا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلان کی سیاست ہے اور فلان کی سیاست ہے نہیں بڑا خوب کہا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے اس لیے کہ علی نے جامحہ فرمایا آخری وسیعت میں کُنَاو لِلزَالِمِ خَسْمًا وَلِلْمَزْلُومِ عَوْنَا ظَالِم کے دشمن بن کے رہو مظلوم کے دوست بن کے رہو آئیے آج دیکھیں کہ زمانے نے زہرہِ مرضیہ کے فرزندان کو کیسے عزت دی اگر مہدی برحق کے نمائندگان کو اور فرزندان کو یہ عزت حاصل ہے تو انشاءاللہ ولی برحق امامِ عصر کی آمن سے یہ دنیا نجات پائے گی ان مظالم سے جو اس وقت ڈھائے جا رہے ہیں اللہ ہمیں بھی امامِ عصر کی حکومت اس حجتِ خدا کے وہ عدل و انصاف سے مالا مال سرزمین کی زیارت نصیب فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ